وصیم شاہ کی طرف سے شالوم لاخین عزیزوں خدا رحیم کے کرم سے میں آپ کے سامنے اس تاریخی ویڈیو سلسلے کی تیسری ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اس تاریخی ویڈیو سلسلے میں آپ کو سکندر عاظم کی وفات کے بعد کے طور کے حالات و واقعات سے آگاہ کیا جائے گا اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں ان تمام عزیزوں کو شکریہ آدھا کر دوں یعنی میرے ویڈیو کو سلسلے کو پسند فرما کر مجھے اپنی قیمتی مشروعوں سے نوازہ ہے ان تمام دوستوں کا بھی شکریہ گزار ہوں جو کومنٹس کر کے میری حوصلہ افسائی کرتے ہیں میں آگے بھی امید کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل اور ویڈیوز کو پسند فرمائیں گے اور لائک اور شیئر کرنا نہیں بھولیں گے شکریہ عزیزوں سکندر عاظم جس کے بارے میں اسلام راہی اپنی کتاب سکندر عاظم صفحہ نمبر چالیس سے پچاس پر لکھتے ہیں کہ وہ میسودونیا کے بادشاہ فلپ کا بیٹا تھا جو کہ چار سو اسی قبل از مسیح بتایا جاتا ہے جب سکندر عاظم کی وفات ہوئی تو یونانی سلطنت کو پانچ شیصوں میں تقسیم کر دیا گیا اولا انٹیگنس جو کہ سکندر کا پورتخاص اور طاقتور جنرل تھا اسے مقدونیا کی سلطنت ملی ثانیت پرڈیکس کو مصطبطانیہ اور شام کا علاقہ ملا سلاسن جنرل پٹولمی کو ملک مصر بطور سلطنت ملا چہارم کسینڈر کو یونان بشمول ترکی اور عثمانی سلطنت کے لیے ملی پنجم لیسی ماکوس جنرل کو شمالی افریقہ کی حکومت سوم پی گئی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سکندر کی سلطنت پانچ جنرلز میں تقسیم ہوئی تھی تو چار کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے اور دانیل کی کتاب اس کا آٹھویں باب اکیسویں سے بائیسویں آیات میں بھی چار حکومتوں کا تذکرہ ملتا ہے آئیے اس کی وجہ جانتے ہیں اس کی دو طرح سے تشریع کی جاتی ہے اولاً یہ پانچ جنرلز کافی عرصہ تک آپ اسی لڑائیوں میں مشہول رہے ایسی ہی لڑائیوں میں پرڈیکس کی حکومت پر ٹولمی چھین لیتا ہے اور پرڈیکس کو مار دیتا ہے اور پھر چاروں جنرلز انٹیگنس کے خلاف لڑتے ہیں اور اس کو بھی مار دیتے ہیں اور اس کی سلطنت جنرلز لوکس کو مل جاتی ہے یوں چار حکومتیں قائم ہو جاتی ہیں دوسری وجہ یعنی کہ ثانیین فلسطین پر اگلے تین سو سال میں جن چار حکومتوں نے اپنے اپنے دور میں سلطنت کی ان میں شامی جو کہ سلوسی تھے دوسرا مصریوں نے جو کہ پٹولمی حکومت تھی تیسرے مقابیوں نے جو کہ حشمونی تھے اور پھر رومی رومیوں نے اس مقدس زمین پر حکومت کی لہذا ادوار کے حساب سے بھی چار ہی حکومتیں یہاں قائم ہوئیں اب چونکہ اسرائیل شام اور مصر کے درمیان واقع ہے اس لیے اس پر دو جرنلز کا اثر و رسوخ نظر آیا جن میں سے ایک سلطنت پٹولمی خاندانی بادشاہت اور دوسری سلوسی خاندانی بادشاہت ہے جو کہ اسرائیل کی تاریخ پر بہت زیادہ اثر انداز ہوئیں پٹولمی اپنی سلطنت قائم کرنے کے بعد بہت دیر تک پاتشاہت کرتا رہا اس سلطنت میں تقریباً چودہ حکمران تھے جیسا کہ بتا چکا ہوں کہ اس کا علاقہ مصر کی سرزمین تھا جبکہ سلوسیوں کے پاس شام یعنی کہ سیریہ اور دریائے فراد پک کا کچھ علاقہ تھا تقریباً تین سو تئیس سے ایک سو تائیس قبلز مسیح پٹولمیوں کا مصر پر اختیار تھا جس میں سے کچھ حصہ سامنیہ اور یہودہ کا پی تھا پٹولمیوں کے دورے حکومت میں یہودہ کی حالات کافی خوشگوار رہے حتی کہ یہودیوں کے لئے روحانی اور مذہبی معاملات کے حوالے سے سب سے بڑا اہدہ اور اختیار ان کے پاس تھا لہذا لوگ بہت خوش تھے اس لئے ان کا روجان یونانی زبان اور ثقافت کی طرف رہا پٹولمیوں نے تقریباً ایک سو پچیس قبلز مسیح حکومت کی لیکن ایک سو اٹھانویں قبلز مسیح میں جب سلوسیوں نے پٹولمیوں پر حملہ کیا اور وہ علاقہ قبضہ میں لے لیا ترے سٹھ قبلز مسیح یہودی قوم سلوسی سلطنت کے ماتہت رہے یہ تقریباً ایک سو پینتیس سال کا عرصہ دونوں سلطنتوں کے درمیان حالت جنگ میں رہا پٹولمی اول کی وفات کے بعد انتیکس اول جس کا تعلق سلوسی سلطنت سے تھا آپس میں کافی نراز ہو گئے اور ان میں جنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تاکہ وہ فلسطین پر قبضہ کر سکیں ان جنگوں کو سرن وارس کہا جاتا ہے سرن وارس کے بارے میں وکی پیڈیا لکھتا ہے کہ دوسری اور تیسری صدی قبلز مسیح میں سلوسیوں اور پٹولمیوں کے درمیان بارہ اقسام کی جنگیں لڑے گئی آخری جنگ دو سو انیس سے دو سو سترہ قبلز مسیح کے درمیان لڑی گئی انتیکس سوئیم نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فلسطین پر حملہ کیا اور گزہ کا علاقہ حاصل کر لیا اور ایک سو اٹھانوی قبلز مسیح میں پورا علاقہ بھی اپنے تسلط میں لے لیا اس جنگ میں پٹولمی پنجم کو پوری طرح شکست ہوئی انتیکس سلاسہ جس کا دور حکومت دو سو ستائیس سے ایک سو ستاسی قبلز مسیح بتایا جاتا ہے وہ ہیلنسٹک بادشاہ یعنی سلکس دوم کا دوسرا بیٹا تھا اور اس نے بیس سال کی حکومت شکی بہمطابق جب انتیکس سلاسہ نے موکہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فلسطین پر حملہ کیا اور گزہ کا علاقہ حاصل کر لیا اور ایک سو اٹھانوی قبلز مسیح میں پورا علاقہ بھی اپنے تسلط میں لے لیا اس جنگ میں پٹولمی پنجم کو پوری طرح شکست ہوئی پٹولمی پنجم کو جب شکست ہوئی تو انتیکس سلاسہ نے یہودیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور انہیں مذہبی آزادی دی شروع شروع میں یہودی اس کے رویہ سے بہت خوش ہوئے کیونکہ اس نے اپنے دور کے پہلے تین سال میں کوئی ٹیکس وصول نہیں کیا اور بعد میں بھی اس نے معمولی ٹیکس وصول کیا حیکل کی کانسل کے عراقین مکمل طور پر ان محسودات سے مستثناء تھے رومیوں نے انتیکس سلاسہ کو مگنیشیا کے مقام پر ایک جنگ میں شکست دی جو کہ نوے قبل از مسیح میں ہوئی لیکن بعد میں ان کے درمیان سلا کا عہد نامہ ہوا لیکن اسے کسی رقم ہرجانہ کے طور پر دینی پڑی ان تمام اخراجات کو پورا کرنے کے بعد اس نے اپنی رایہ پر ٹیکسز بڑھا دیئے جن میں یہودی بھی شامل تھے عزیزو باقی کا حوال جاننے کے لئے آپ کو میری اسی تاریخی ویڈیو سلسلے کی چوتھی ویڈیو ملاحظہ کرنی ہوگی میں امیت کرتا ہوں کہ اس تاریخی ویڈیو سے آپ کو فائدہ پہنچا ہوگا عزیزو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور اپنے دوستوں اور اکارب سے میری تمام ویڈیوز کو ضرور شیئر کیجئے گا اور ساتھ میں بنی ہوئی گھنٹی کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ وقت پر آپ کو میری ہر ویڈیو آسانی سے میسر آسکے شکریہ